نوجوان ہیکر ریفل گری نے ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعے کی روشنی میں ایک نیا چاند دکھایا یہ واقعہ 2000 میں ہوا جب گری جو کے ویل سے تعلق رکھتا تھا اس نے امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں موجود کمپنیز کے کسٹومر ڈیٹا بیس میں گز کر 23000 کریڈٹ کی تفصیلات تک پہنچ گیا اس نے پھر ان میں سے اپنی ویب سائٹ پر 6500 کارڈز کی چوری شدہ تفصیلات کو پوسٹ کر دیا بل گیٹس کے کریڈٹ کارڈ کا تذکرہ کر کے اس نے خود کو اتنا اہم سمجھا کہ اس نے مائیکرو سوفٹ کے مالک کو ویاغرہ ٹیبلٹس پیج دئے اس نے پولیس کے خبری پر اتنا بروسہ کیا کہ اس نے ایک پیغام بھی بیجا کہ قانون نافذ ایجنسیز اسے نہیں ڈونڈ سکتی گری نے اپنے ہیکنگ کاموں پر بار بار ہیکر نیوز پر تکبر کیا اس بے مثال بروسے نے پہلے ہیکر کرس ٹیویس کو تنقید کر دی کرس نے اس کے آئی پی ایڈریس کو یوکے میں ایک گھنٹے میں ٹریک کیا اور ایف بی آئی کو معلومات دی ایک مہینے کی تلاش کے بعد ایف بی آئی نے گری کو اس کے گھر ویسٹ ویلز میں گرفتار کر لیا کیوبک سٹوڈنٹ اپرائزنگ کے دوران مانٹریل سے ایک بارہ سال کا بچہ ایک اہم ہیکنگ واقعہ کا حصہ بن گیا یہ واقعہ دوہزار بارہ میں ہوا جب کیوبک کے طلبہ ایک پروپوس فی بننے کے خلاف سخت پروٹیسٹ کر رہے تھے اس دوران جے بچہ کئی کیوبک اورگنیزیشنز کی ویب سائٹ کو ہیک کر کے ان کے ڈیٹا بیس سے تفصیلات چوری کر رہا تھا اس بچے نے کیوبک انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ اور مانٹریل پولیس جیسے اہم اداروں کی ویب سائٹ کو بھی ٹارگٹ کیا تھا اس کا مقصد تھا ان ویب سائٹ کو گرانا اور ان کے ڈیٹا بیس سے معلومات چوری کرنا اس حرکت سے نقصانات کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ جوری کی گئی تفصیلات کی قیمت ساٹھ ہزار ڈولر کے قریب تھی مگر اس بچے نے چورائی ہوئی معلومات کو ہیکٹی ویزٹ گروپ انانیمس کے ساتھ بدلے میں ویڈیو گیمز کے لیے بیچا تھا اس جنگ کے نتیجے میں اس کو اٹھارہ مہینے کے لیے قیل سنائی گئی یہ واقعہ ایک مثال ہے کہ کس طرح چھوٹی عمر کے بچے بھی سائبر کرائم کا شکار ہو سکتے ہیں حمزہ بینڈلا جسے سمائلنگ ہیکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایف بی آئی کے دس سب سے زیادہ تلاش کیے جانے والے ہیکرز کی فیرست میں شامل ہوتا ہے اس نے سپائی آئی بوٹ نیٹ کے ذریعے اربو ڈالر کے پیسے اکٹھا کیے روبین ہورڈ سٹائل میں انہوں نے جرائی ہوئے پیسے کا ایک حصہ صدقات کے مقاصد کے لیے خیرات میں دے دیا یہ الرجیا کا ایک حیکر تھا جس نے سپائی آئی بوٹ نیٹ کو الیکزنڈر ایک ریشن حیکر کی مدد سے ڈیویلپ کیا تھا انہوں نے یہ وائرس فائنینشل انسٹیوشن کے سسٹم میں داخل ہو کر پنز اور اکاؤنٹ پاسفرڈ کو چورا لیا حمزہ بینڈلا جس کو اسرائیلی حکومت کی ویب سائٹ کو حیک کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے ایک مسرد بھرا مسکراتے ہوئے بینڈلا جس کو آٹھ جنوری دوہزہ تیرہ کو بینک کاؤک میں تھائی پولیس نے گرفتار کر لیا اور انہیں پندرہ سال کی قید کے لیے جیل بیج دیا گیا جس میں تین سال کی شارٹ بندی شامل تھی البرٹ گونزلیز نے ایک سو ستر میلین کریڈٹ اور ڈیبٹ کارز کی تفصیلات کو چورایا انہیں بیج کر شناخت حاصل کی اور پھر اسی کے ذریعے شہری زندگی گزاری ایک بار ان کی گرفتاری کے دوران پولیس نے ان کے پچھلے گارڈن میں دبائے دیے گئے ون پوائنٹ سکس ملین ڈالرز جونڈے گونزلیز نے اپنے ہیکنگ کریئر کی شروعات چودہ سال کی عمر میں شروع کی انہوں نے دوہزہر پانچ میں ٹی جے ایکس کمپنی اور دوہزہر سات میں ہارٹ لینڈ پیمنٹ سسٹم کو بھی ہیک کیا جس میں انہوں نے ایک سو ستر میلین ایٹی ایم اور کریڈٹ کارڈ نمبرز کے غیر قانونی معلومات حاصل کی تھی دوہزہر دس میں دو دفعہ گرفتار ہونے کے بعد انہیں بیس سال کی کیر سنائی جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ یونائٹڈ سٹیٹ سیکرٹ سرویس کے ساتھ کام کر رہے تھے تاکہ بین العوامی سائبر کرمنلز کو ڈونڈا جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ